باب قول اللہ تعالیٰ اذ قالت الملائکت یا مریم ان اللہ یبشرکی باب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جب فرشتوں نے کہا اے مریم ان اللہ یبشرکی بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری دیتا ہے بکلمت منہو ایک کلمے کی اپنی طرف سے اسمہو المسیح عیس ابن مریم کہ جس کا نام مسیح عیس ابن مریم ہوگا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان تک کن فیقون تک کہ ہو جا تو پھر وہ ہو گیا یبشرکی ویبشرکی واحد یبشر اور یبشر کا ایک ہی معنی ہے وجیہن کا معنی ہے شریفن معزز وقال ابراہیم اور ابراہیم نخی نے کہا المسیح کا معنی ہے السدیق مسیح کس کو کہتے ہیں صدیق کو جیسے ابو بکر صدیق ہیں و امہو صدیقہ اور ان کی والدہ وہ بھی کیا ہے عیسی علیہ السلام کی والدہ کون تھی مریم علیہ السلام ان کے بارے میں قرآن کیا گوائی دیتا ہے کہ صدیقہ تھی وہ بھی وقال مجاہد اور مجاہد کہتے ہیں الکہلو الحلیم و یکلم الناسہ فی المہدی و کہلن تو کہل کون ہوتا ہے بردبار یعنی جو کہولت کی عمر میں ہوگا لیکن کہل سے مراد یہاں حلیم شخص ہے ایسا شخص جو بردبار ہو عموماً اس عمر کو پہنچ کر لوگ بردبار ہوئی جاتے ہیں وہ جوانی کا جو چلبلہ پن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے جو دن کو دیکھ سکتا رات کو نہیں دیکھ سکتا اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں نائٹ بلینڈرز تو انگلیش میں کہتے ہیں شبکور وقال غیروہو اور مجاہد کے علاوہ دوسروں نے کہا کہ اس سے مراد مادرزاد اندھا ہے عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیر کر ٹھیک کر دیتے تھے کس کس کو اکمہ کو اور برس والے کو ابرس اور اکمہ کو تو اکمہ کا معنی دو معنی کیے گئے ہیں ایک معنی کیا ہے جو دن کو دیکھ سکے رات کو نہ دیکھ سکے اور دوسرا جو پیداشی اندھا ہو اور صفیان سوری نے اپنی تفسیر میں کہا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسیح ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ زمین کی سیر کریں گے یعنی ساری زمین میں گھومیں گے اور بعض کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ یہ لفظ مسح سے مسح یعنی ہاتھ پھیرتے تھے جس پہ بھی تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھے اور اب بھی کیا حکم ہے کہ اگر آپ مریض کی عادت کریں اور اس پر آپ دعا پڑھیں دم پڑھیں تو کیا کریں ہاتھ پھیریں اور رات کو خود بھی جب آپ اپنے آپ پہ دم کریں تو اپنے اوپر ہاتھ پھیریں ہاتھ پھیرنے سے ایک خاص قسم کی تسکین بھی ہوتی ہے مریض کی اس حدیث کو آدم نے بیان کیا ہے امام بخاری کے استاد ہے آدم بن ابی عیاس ابو الحسن الخراسانی یہ امام ہیں حافظ ہیں خدوہ ہیں شام کے شیوخ میں سے ہیں اور ان کو اسقلانی بھی کہا گیا ہے خراسانی بغدادی اور اسقلانی کیونکہ ان جگہوں پر انہوں نے قیام کیا یہاں علم حاصل کیا اور دیا اور ان کو محدث و اسقلان بھی کہا جاتا ہے ابن حجر اسقلانی جسے علاقے سے تھے امام احمد بن حنبل نے ان کا تذکرہ کیا اور کہا کہ یہ شعبہ کے نزدیک بہت مضبوط تھے متقن تھے ان کے نزدیک ان چھے میں سے تھے جو حدیث کو ضبط کرتے تھے یعنی ان کی ریٹینشن پاور اچھی تھی حدیث کو خوب یاد کر لیتے تھے پھر اسی طرح ابو بکر آئی ان کہتے ہیں کہ میں آدم اسقلانی کے پاس آیا میں نے ان سے کہا کہ لیس کے قاتب عبداللہ بن صالح آپ کو سلام کہتے ہیں تو انہوں نے کہا میری طرف سے اسے سلام کا جواب نہ دینا یعنی تم ان کا سلام لائے ہو میں جواب نہیں دیتا میں نے کہا کیوں انہوں نے کہا کیونکہ وہ کہتا ہے قرآن مخلوق ہے اور جب ایک عالم کسی کے سلام کا جواب نہیں دیتا اور ناراضگی کا اظہار کرتا ہے تو وہ کوئی مانے رکھتا ہے کیونکہ وہ ان کا کوئی ذاتی بیعر یا عداوت نہیں ہوتی کسی سے کسی کو سبق سکھانے کے لیے اس کی اصلاح کے لیے کیسے کیا جاتا ہے میں نے ان کا عذر بتایا یہ بھی کہ انہوں نے ندامت کا اظہار کیا تھا یعنی یہ اس کی صفائی دینے لگے جو سلام لے کر آئے تھے اور انہوں نے لوگوں کو اپنے رجوع کی خبر بھی دی کہ پہلے وہ کہتے تھے اب نہیں کہتے بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو ایک بات پہنچتی ہے ایک بات اس کو سمجھ میں آتی کچھ عرصے کے بعد وہ کچھ اور پڑھتا دوسری سمجھ آتی تو وہ پھر کہتا ہے کہ جو پہلی بات تھی وہ نہیں اب کی بات جو ہے میرا موقف یہ دوسرا ہے یعنی علم اضافے کی وجہ سے تو یہاں بھی انہوں نے کہا کہ اب وہ اپنے پچھلے موقف سے پرانے موقف سے رجوع کر چکے ہیں تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر تم احمد بن حنبل کے پاس جاؤ تو ان کو بھی میری طرف سے سلام کہہ دینا اور کہنا کہ اللہ سے ڈریں اور جو کام آپ کر رہے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں یعنی انہوں نے بھی جواباً کیا کیا اپنا میسج بھیجا پہلے جب انہوں نے بتائے گے کہ وہ رجوع کر چکے تو احمد بن حنبل نے پھر کیا کیا سلام کا جواب دیا اور کہا کہ میرا بھی سلام ان کو جا کر دے دینا جب انہوں نے جا کر سلام دیا تو واپس پھر اس شخص کو بھیجا کہ تم جا کر احمد بن حنبل کو بھی میرا سلام کہنا اور ان کو کہنا اللہ سے ڈریں اور جو کام وہ کر رہے ہیں اس میں اللہ کا قرب حاصل کریں کوئی ان کے قدم اکھارنے نہ پائے کون سا کام وہ کر رہے تھے جس پر انہوں نے یہ پیغام بھیجا اس فتنے کا مقابلہ کر رہے تھے جس میں قرآن کو مخلوق کہا گیا حکومت کی طرف سے اور یہ بھی کہا کہ آپ جنت کے قریب پہنچنے والے ہیں یعنی اگر آپ اپنے اس موقف پہ جمع رہے اور اس راہ میں آپ کی وفات بھی ہو گئی کیونکہ بہت سے علماء کو قتل کرا دیا گیا تھا جنہوں نے یہ موقف اختیار کیا صرف امام حمد بن حمبل اور نوح جو تھے وہ بچے تو امام حمد بن حمبل کو انہوں نے ایک طرح سے متواسو بصبر کیا کہ آپ صبر کے ساتھ اپنے موقف پر جمع رہیں کہتے ہیں کہ ان کی عمر نوے سے کچھ اوپر سال کی تھی لیکن یہ اپنے بالوں کو خضاب نہیں لگاتے تھے کلر نہیں کرتے تھے اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ وہ بہت زیادہ عبادت گزار تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ بال رنگوانے میں وقت زائع ہو جاتا ہے پھر اسی طرح حسین کوکو بھی کہتے ہیں کہ مجھے ابو عبداللہ مقدسی نے کہا کہ جب آدم فوت ہوئے تو انہوں نے قرآن کو اس حالت میں ختم کیا کہ وہ چادر میں لپٹے ہوئے تھے یعنی فوت ہونے تک وہ کیا کر رہے تھے قرآن پڑھ رہے تھے کہنے لگے یا اللہ میں اس کے لئے تجھ سے محبت کرتا ہوں تو ضرور اس موت کے معاملے میں مجھ سے نرمی کر دے میں اس دن کے لئے تیری آرزو کرتا تھا یعنی تیری ملاقات کا دن تھا یہ موت کا دن اور تجھ سے امید رکھتا تھا پھر کہا لا الہ الا اللہ اور اس کے ساتھ ہی ان کی وفات ہو گئی یعنی ان کو قرآن سے محبت تھی اور قرآن نے ان کی اللہ سے محبت میں اضافہ کیا اور اسی قرآن کا ایک طرح سے وسیلہ دے کر وہ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میری موت کے مرحلے کو آسان کر دے تو ہمیں بھی اگر قرآن سے محبت ہے اور قرآن پڑھنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی سے محبت ہے تو پھر اپنے اس خاص دن کے لئے جو ہم سب پر آنے والا ہے کونسا دن موت کا دن اس دن میں آسانی اور نرمی کے لئے دعا کرنی چاہیے اور آپ دیکھیں اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول کی قرآن پڑھتے رہے اور پڑھ کر انہوں نے دعا کی دعا کرتے ہی کلمہ پڑھا اور دنیا سے رخصت ہو گئے کتنی بہترین موت ہے لیکن اس کی تیاری کرنی پڑتی ہے ہم دنیا میں کن کن دنوں کی تیاری کرتے رہتے ہیں سب سے زیادہ کس دن کی تیاری کرتے ہیں شادی کے شاباش صحیح جواب جواب درست ہے شادی کے دن کی ماں باپ بچ پر صحیح لڑکی کو سکھانا شروع کر دیتے ہیں اگلے گھر جاؤ گی تو کیا ہوگا اور پھر اسی طرح یہ کہ اس کی جو تیاریاں ہیں اس پر ڈھیرو مال خرچ کرتے ہیں بعض اوقات انبلیوی بل بعض اوقات قرضے لے کر ایک ایک سٹپ پر اور خوشدلی کے ساتھ بغیر کسی گلٹ کے مقابلے پر یہ فلان ہے ایسا کیا تو میں اس سے بھی بڑھ کے کروں گا لیکن کیا وہ سارا مال جتنا ہم اس ایک دن کے لئے خرچ کرتے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ سٹیج کی تیاری کے لئے سفر میں ڈاکٹر کمل میرے ساتھ نہیں تو وہ بتا رہی تھی کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی تو انہوں نے پہلی دفعہ سارا سروی کیا کہ کس چیز پر کتنا خرچ آتا ہے جیسے ہال بک کرانے کے لئے گئی وہ کہتے ہیں کہ جو منیمم ڈیکوریشن تھی ہال کی وہ ففٹی تھاؤزن روپیز کہلنے کی میں نے کہا کہ میں تو بالکل بھی یہ ادا نہیں کروں گی ان کا کہ نہیں دلن کیسی لگے ان کا نہیں دلن اگر سادے سٹیج پر بیٹھے گی تو اس زیادہ چمکے کی زیادہ اچھی لگے کی کیونکہ لوگوں کی توجہ پھولوں پر نہیں ہوگی پھر دلن پڑی ہوگی تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جس دن شادی تھی تو جب ہم گئے تو سب پھول وغیرہ لگے ہوئے تھے کہ میں پریشان ہوگی کہ انہیں ہم نے کٹیگوری کے لئے منع کیا تھا تو یہ کیسے ہو گیا تو انہوں نے جا کے انتظامیہ سے بات کی کہ پھول کیوں ہے تو وہ کہنے لگے کہ اصل میں رات کو شادی تھی تو وہ پھول لگ گئے تھے تو ہمیں اتارنے کا وقت نہیں ملا تو وہ بنا بنایا سٹیگ مل گیا ان کو بہرحال کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کے سروے کے مطابق ففٹی تھاؤزن پھولوں کے جو فریش فلاورز کی ڈیکوریشن ہے اس کے کہاں سے جواز ملتا ہے کس طرح ہم اس کو جسٹیفائے کر سکتے کس طرح جس قوم میں بھوک ہو غربت ہو افلاس ہو بیماری ہو کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کو مرنے پر کفن تک لینا اور قبر کی خدائی اور یہ سب چیزیں بھی مشکل ہیں جینا بھی مشکل اور مرنا بھی مشکل اس قوم کے کچھ لوگ اگر صرف ایک سٹیج کی تیاری پر پچاس ہزار خرچ کریں اس کا کوئی بھی جواز نہیں ملتا کوئی جواز نہیں یہی اسراف ہے اور پھر اس کے بعد جو اس ایک دن کے لیے جوڑا بنایا جاتا ہے جس کو بعد میں کم ہی پہنا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جو کھانے اور جو آنے والے لوگ ہیں وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں یعنی اگر مجموعی خرچ کا اندازہ لگایا جائے جو ایک شادی کے دو چار گھنٹے کے فنکشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے سب لوگوں کا ملا کے خرچ آتا ہے تو ہوش بھلا دینے والا خرچہ ہوگا کہ جس سے کئی ایک سکول بن سکتے ہیں وہ سارے بچے جو سڑکوں پر پھر رہے ہیں ان کے لیے ایک ٹھکانہ بن سکتا ہے لیکن ہم معلوم نہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہیں اور اپنے آپ کو کیسے ان باتوں پر تسلی دے لیتے ہیں اور ضمیر کیسے مطمئن ہو جاتے ہیں اور پھر ان سب چیزوں کو کر کے خوش بھی ہو لیتے ہیں تو شادی تو بابرکت وہ ہوتی ہے کہ جس میں خرچہ کم ہو جو نکاح سادگی کے ساتھ ہو لیکن یہ سٹپ کون اٹھائے جب دین پڑھے لکھے لوگ یہی کچھ کر رہے ہیں تو پھر دوسروں سے تو کیا توقع رکھیں گے کیونکہ دین پڑھنے پڑھانے والے نہ صرف یہ کہ خود کرتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی ایکزمپل سیٹ کر دیتے ہیں کہ اس سب کا جواز ہے تم بھی کر لو شاہے اللہ نے آپ کو کتنا بھی دیا ہوں لیکن ناروا خرچ کرنا اور پھر اس قسم کی چیزوں کے لیے اس کا کوئی جواز نہیں ملتا تو بہرحال ان دنوں کی تیاری کے لیے ہم اتنا مال خرچ کرتے ہیں اگر ہم اس موت کے دن کی تیاری کے لیے دنیا میں اتنا صدقہ کر لیں تو یقیناً وہ دن آسان ہو جائے اللہ کے پذل و کرم سے لیکن اس کے لیے بھی تیاری کرنی پڑے گی اس دن کے لیے جینا چاہیے جینے چاہیے سے مراد کیا ہے کہ آج ہم جو کچھ بھی کریں اس دن کی آسانی اور تیاری کے لیے کرتے رہے کیونکہ وہ دن دنیا سے رخصتی کا دن ہے شادی کا دن تو ماں باپ کے گھر سے رخصتی کا دن ہے لیکن وہ دن دنیا سے رخصتی کا دن ہے تو بہرحال امام بخاری کے یہ استاد ہیں اور بہت ہی قابل استاد تھے کہتے ہیں کہ میں شعبہ کے پاس لکھتا تھا اور بہت تیزی سے لکھتا تھا سارے نوٹس ان کے مکمل ہوتے تھے باقی لوگوں کا جو چھٹ جاتا وہ ان کو دیکھ کر مکمل کر لیا کرتے تھے تو یہ ہیں آدم بن ابی عیاس وہ کہتے ہیں حدثنا شعبت عن عمر ابن مرہ اور حدیث بیان کیا ابو موسیٰ علیہ شریع نے جو قرآن کی تلاوت بہت خوبصورت کیا کرتے تھے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل عائشة علن نسائی کفضل سرید علیہ سائر تام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسے ہی ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر پیچھ حدیث گزر چکی ہے تفصیل گزر چکی ہے مردوں میں بہت سے کامل گزرے ہیں ولم یکمل من النسائی اور نہیں کامل گزری عورتوں میں سے اللہ مریم بنت عمران مگر مریم بنت عمران وقع آسیتو عمرات فرعون اور آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی وقال ابن وحب اور ابن وحب کہتے ہیں ابو حرارہ نے بھی بیان کیا ہے اور امام بخاری دوسری سنت سے بھی لاتے ہیں ابو حرارہ کہتے ہیں قالا سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ آپ کو فرماتے ہوئے میں نے سنا نساء قریش الخیر نسائن رکبن العبلہ قریش کی عورتیں بہترین عورتیں ہیں جو اونٹوں کی سواری کرتی ہیں یعنی اونٹوں پر سوار ہونے والی احناہو علا طفلن بچوں پہ بڑی ہی مہروان و ارعاہو علا زوجن فی ذاتید ہی اور بہت زیادہ نگران شوہر کے مال پر فی ذاتید ہی جو اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے نہیں اس کا مال یعنی شوہر پر نگران نہیں ہے شوہر کے مال پر نگران یقول ابو حریرہ ابو حریرہ کہتے ہیں علا اثر ذالکہ اس حدیث کو بیان کر کے اس کے بعد وَلَمْ تَرْكُبْ مَرْيَمُ بِنتُ عِمْرَانِ بَعِيرًا قَطُّ اور مریم بنت عمران کبھی بھی اوٹ پر سوار نہیں ہوئیں اس کے باوجود وہ بہترین خاتون ہیں تابعہ ابن اخ الزہری وَإِسْحَاقُ الْكَلْبِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِيهِ اس حدیث کو ایک اور طرح بھی روایت کیا گیا ہے اس کے مطابت ملتی ہے باب قول ہی تعالی یا اہل الكتاب لا تغلو فی دینكم الَا وَكِيلَةُ قَالَ أَبُوْ بَيْدِ كَلِمَتُهُ كُن فَكَانَ وَقَالَ غَيْرُهُ وَرُوحٌ مِّنْهُ أَحْيَاهُ فَجَعَلَهُ رُوحًا وَلَا تَقُولُ ثَلَاثًا اس میں آپ دیکھیں اس باب میں بخاری جو ہیں وہ مسلسل آیات کے ذریعے اب باب لا رہے ہیں جس سے احادیث کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں ان پیغمبروں کے سلسلے میں جو کچھ آیا ہے اس کا بھی مختصر ذکر سامنے آ جاتا ہے اے اہلِ کتاب یا اہلِ کتابی لا تغلو فی دینكم اہلِ کتاب اپنے دین میں غلوب نہ کرو سختی اور تشدد نہ برتو الَا وَكِيلَةُ آیت کے آخر تک جہاں وَكِيلَةَ کا لفظ آتا ہے قَالَ أَبُوْ عُبَيْد ابو عُبَيْد کہتے ہیں کلمتُهُ اس کا کلمہ سے مراد کلمہِ کُن ہے فَكَانَا تو وہ ہو گیا جب اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا وَقَالَ غَيْرُهُ اور ابو عُبَيْد کے علاوہ دوسروں نے کہا وَرُوحٌ مِّنْهُ اور روح اس کی طرف سے یعنی روح کو اضافتِ تشریفی دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف اَحْيَاهُ زِندہ کیا اس کو فَجَعَلَهُ رُوحًا تو پھر اس کو روح بنا دیا وَلَا تَقُولُوا سَلَاسَ اور مَتْ قَهُو کے تین ہیں امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے صدقہ بن فضل نے حدیث روایت کی ان کی کنیت بھی اب الفضل ہے اور یہ المروزی ہیں ذکر پیچھے پانچ سو چھبیس نمبر حدیث میں گزر چکا ہے امیر بن حانئن قَالَ حَدَّسَنِ جُنادَتُ بْنُ عَبِيْ اُمَيَّتَ عَنْ عُبَادَتَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ عبادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مَنْ شَهِدَ اللَّا إِلَاہَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالْنَّارُ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِي من شہدہ جس نے گواہی دی کہ اس بات کی اللہ الہہ الا اللہ وحدہ کہ اللہ کے سوا کوئی بھی مابود نہیں وہ اکیلا ہے لا شریک لہو اس کا کوئی شریک نہیں وَأَنَّ مُحَمَّدًا اور اس بات کی گواہی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده ورسول اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں وَأَنَّ عِيْسَ عَبْدُ اللَّهُ اور بے شک عیسی اللہ کے بندے ہیں وَرَسُولُهُ اور اس کے رسول ہیں اللہ کے بیٹے نہیں ہیں یہ مراد ہے وَقَلِمَتُهُ اور اس کا کلمہ ہے یعنی کلمہ کون سے پیدا ہوں یہ مراد ہے اَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ جس کو ڈالا اس نے طرف مریم کے وَرُوحٌ مِّنْهُ اور ایک روح اس کی طرف سے وَالْجَنَّتُ حَقٌ اور جنت برحق ہے وَالْنَارُ حَقٌ اور آگ بھی برحق ہے جہنم بھی برحق ہے اَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّتَ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا اَلَا مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ وہ جس بھی عمل پر ہوگا یعنی کیسے بھی اس کے عمل ہوں گے ایک نہ ایک دن وہ جنت میں چلا جائے گا یعنی یہ تو تفصیلات آپ عقیدہ میں پڑھ چکے ہیں یا پڑھیں گے انشاءاللہ کہ کچھ لوگ تو بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے کچھ لوگوں کا معمولی حساب ہوگا کچھ لوگ جہنم میں جانے کے بعد جنت میں جائیں گے سزا بھگت کر جائیں گے لیکن آخر میں جہنم میں کوئی ایک بھی شخص ایسا نہ رہے گا جو توحید پر مرا ہو جو اس عقیدے پر مرا ہو جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے پَالَ الْوَلِيدُ ولید کہتے ہیں ہم سے پیان کیا جابر نے انہوں نے جنادہ سے جنت کے آٹھ دروازوں میں سے ایہا شاء جس میں بھی بھی چاہے وہ داخل ہو جائے تو اس سے عقیدہ توحید کی اہمیت اور فضیلت کا علم ہوتا ہے باب قول اللہ تعالی وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِنْ تَبَدَتْ مِنْ اَهْلِهَا باب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ذکر کیجئے کتاب میں مریم کا علیہ السلام اِذِنْ تَبَذَتْ جَبْ وہ جُدَا ہوئی مِنْ اَهْلِهَا اپنے گھر والوں سے تو انتبذت کا لفظ جو ہے فَنَبَذْنَاهُ نَبَذَا سے نکلا ہے پھر پھینکا ہم نے اس کو الْقَيْنَاهُ ڈالا ہم نے اس کو اَتَذَلَتْ شَرْقِيًا الگ ہوئی مشرق کی جانب اس کا معنی ہے مِمَّا يَلِ الشَّرْقِ جو مشرق کی طرف یا مشرق کی سائیڈ پر یا مشرق کی کونے میں اس جگہ کا حصہ تھا جہاں وہ رہ رہی تھی فَأَجَاءَهَا پھر وہ آئی اس کے پاس اَفْأَلْتُ مِنْ جِئْتُ اَفْأَلْتُ جو ہے یہ جِئْتُ سے ہے یعنی فَأَجَاءَهَا لائی اس کو دردِ زِح جَاءَ نہیں ہے بلکہ اَجَاءَا ہے یعنی جب ان کو دردِ زِح ہوئی بچے کی پداش قریب ہوئی تو وہ کہاں آگئی وہ تکلیف انہیں لے آئی اس طرف جہاں انہوں نے جنم دینا تھا وَيُقَالُ اور کہا جاتا ہے اَلْجَاءَهَا اِسْتَرْرَهَا اَلْجَاءَا کا مطلب ہے اس کو مجبور کیا لاچار اور بے قرار کر دیا تساقت تسکتو تساقت کو تساقت بھی پڑھا گیا ہے معنی ہے تسکتو کیا معنی ہوتا ہے تسکتو گرنا گرے گا قصیہ قصیہ کا معنی ہے قاسیہ دور جیسے مسجد اقصہ اس کا معنی بھی کیا ہے دور کچھ لوگوں کا نام بھی کیا ہوتا ہے اقصہ کیا معنی ہے دور فریعہ عظیمہ فریعہ کا معنی ہے عظیمہ بڑا یا بڑا قال ابن عباس ابن عباس کہتے ہیں نسین لم اکن شیعہ وَقَالَ غَيْرُهُ النَّسِيُ الْحَقِيرُ نسین کا معنی ہے حقیر یعنی نسیہ کا معنی ہے ابن عباس نے کیا کیا ہے کہ کاشف ہیں بھولی بھولائی ہوتی کچھ نہ ہوتی لیکن بعض دوسرے کہتے ہیں کہ حقیر ہوتی وَقَالَ عَبُوَائِل اور عَبُوَائِل کہتے ہیں عَلِمَتْ مَرِيَمُ مریم علیہ السلام نے جان لیا اَنَّتْتَقِيَ کہ متقی شخص جو ہے ذُو نُحْبَتٍ اقل والا ہوتا ہے حِنَقَالَ جَبْ انہوں نے کہا اِنْكُنْتَتَقِيَ اگر تم متقی انسانوں یعنی کچھ سمجھدار انسانوں تقیہ سے وراد یہاں کیا تھی سمجھدار وقی کہتے ہیں عَنِ اسرائیل اسرائیل سے عَنَبِي عِسَحَاقَ وہ عَبُوَائِسَحَاق سے روایت کرتے ہیں عَنِ الْبَرَا بِسْسُرِيَانِيَّتِ سُرِيَانِ زبان کا یعنی قرآن مجید میں دوسری زبانوں کے الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں اس سے ہی بات پتہ چلتی ہے تو یہ مختلف الفاظ کے جو معنی مختلف روایات میں آئے ہیں ان کا ذکر ہے بسیکلی حَدَّسَنَا مُسْلِمُ بْنُ عِبْرَاہِيمَ حَدَّسَنَا جَرِیرُ بْنُ حَازِمِن یہاں اس حدیث میں خاص طور پر مریم علیہ السلام کے ذکر ہے مریم علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ جنت یعورتوں کی سردار ہوں گی اور حضرت فاطمہ کے بارے میں بھی آتا ہے جن کا ذکر یہاں نہیں آیا دوسری حدیث میں حضرت عاصیہ کے ذکر یہاں بھی آیا اور حضرت عائشہ کا ذکر بھی یہاں آیا ہے اور جنت کے نوجوانوں کے سردار کون ہوں گے حضرت حسن اور حضرت حسین حدثنا مسلم بن ابو حریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قال آپ نے فرمایا لم یتکلم نہیں کلام کیا فی المہدی پنگھوڑے میں اللہ ثلاثت مگر تین بچوں نے عیسی عیسی علیہ السلام نے وقان فی بنی اسرائیل رجل یقال لہو جرائج اور تھا بنی اسرائیل میں ایک شخص جسے جرائج کہا جاتا تھا اس کا رام جرائج تھا کان یسلی جو نماز پڑھتا پھر بڑا عبادت گزار تھا جات ہو اموہ فدعات ہو اس کے پاس اس کی والدہ آئی تو ان کو بلائیا کن کو جرائج کو جرائج کی والدہ آئی اور انہوں نے جرائج کو آواز دی فقالا تو وہ کہنے لگے اجیب ہا او اسلی جواب دوں یا نماز پڑھتا رہوں یہ ہم سب کا حال ہوتا ہے نہیں یہ کروں یا یہ کروں فقالت تو ماں نے کہا اللہم لا تمتھو حتی تریہو وجوہ المو میں ساتھی اے اللہ اس بچے کو موت نہ دینا یہاں تک کہ وہ دیکھ لے بدکار عورتوں کا چہرہ یا بدکار عورتوں کے چہرے نہ دیکھ لے ہم عورتیں جو ہیں عام طور پر جلد باز ہوتی آپ دیکھئے کہ ایک طرف ماں تمنا کرتی ہیں کہ ان کے بچے جرائج کی طرح ہوں عبادت گزاروں ہر وقت نیک کام کریں ماں خود کیسی بھی اس کی تمنہ کیا ہوتی ہے بچہ نیک پارسہ متقی پریزگار جب وہ متقی پریزگار بن جاتا ہے تو بھی ماں کو چین نہیں آتا پھر بھی نہیں معاف کرتی پھر ہمیں اپنا حق یاد آنے لگتا ہے اب تو یہ ٹو مچ دین میں ہو گیا ہمیں نہیں پوچھتا اس پر بھی اتراز ہوتا ہے اور پھر بائے زکات مائیں لانتان جلدی کرتی عورتوں کی اکثریت کو جہنم میں کیوں دیکھا گیا اسی وجہ سے کہ وہ لانتان جلدی کرتی یاد رکھئے کہ ماں باپ کی دعائیں قبول ہوتی اور خاص طور پر اگر ماں کا دل رنجیدہ ہے اور اس وقت اس کے موہ سے کوئی بددعا نکل گئی تو ایسا نہ ہو کہ انسان کی پکڑ ہو جائے بارال جرائج اتنے عبادت گزار لیکن ماں نے جو بددعا دی کہ میری بات کا جواب نہیں دیا تو وہ قبول ہو گئی اسی لئے کہا گیا نا کہ سوچ سمجھ کہ مجھ سے بات نکالو اپنے اولاد کے حق میں خاص طور پر ایسا نہ ہو کہ قبولیت کا وقت ہو اور پھر وہ بات قبول ہو جائے دعا قبول ہو جائے اور اس کے بعد انسان خود ہی پشتائے یعنی حد سے بھی زیادہ بچہ تنگ کرے تو اس کی ہدایت کی دعا مانگیں یہ نہ کہیں کہ اللہ اس کو اٹھا لے بعض وقت بچے واقعی اتنا تنگ کرتے ہیں کہ ماں اس نوبت تک پہنچ جاتی لیکن ایسے بھی مو روک لیں آپ کو نہیں پتا کل اللہ اس بچے کو ہدایت دے دے اور وہی بچہ آپ کے لئے بہترین صدقہ جاریہ بنے اور آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لئے دعائیں کرنے والا بنے تو بچوں کی پیدائش بچوں کی تعلیم تربیت رضا تھی سارے مرحلے عورت سے زبردست صبر برداش حلم کا مطالبہ کرتے ہیں ماں کے جو تین درجے ہیں وہ بغیر صبر کے حاصل نہیں ہوتے ماں بننا اول تا آخر صبر ہی صبر ہے ہر مرحلے پر صبر اور صبر کا معنی ہے انتظار کرنا اپنے آپ کو روک لینا جزا فضا نہ کرنا اس تکلیف اور گبرات میں غلط باتیں موسیلے نہیں نکالنا غلط ریاکشن نہیں کرنا جو ماں ہیں میں سب کو میں کہوں گی اپنے آپ کو پرکھیں کیسی ماں ہیں وہ کیا کرتی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ مومن متقی ماں ہونے کا دعویٰ کیسے کیا جا سکتا ہے اگر زبان ہی نہیں سمجھا لی ابھی تک پھر اسی طرح بعض اوقات شادی کے بعد بھی اگر بچہ ماں کی محبت میں مبتلا تھا پہلے اور اگر بیوی شریک ہو گئی تو وہ بھی ماں سے برداشت نہیں ہوتا اپنے ہاں سے بہو کو بیہ کلاتی اور اپنے ہی زبان سے پھر دونوں کو عذیت دیتی جرائج اپنے عبادت گاہ میں تھا عبادت خانے میں تھا تو سامنے آئی اس کے ایک عورت اور اس سے بات کرنے لگی تو اس نے انکار کیا یعنی اس نے کیا کہا اس عورت نے برائی کی دعوت دی کہ میرے ساتھ زنا کرو جرائج تو عبادت گزار شخص تھا اس نے انکار کر دیا فَأَتَتْ رَائِيَن تو وہ ایک چرواہے کے پاس آئی فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا تو اسے اپنے نفس کے لئے کابو کر لیا فَوَلَدَتْ غُلَامًا پھر ایک بچے کو جنم دیا یعنی اس زنا سے بچہ پیدا ہوا فَقَالَتْ تو کہنے لگی من جرائج یہ جرائج سے یہ جرائج کا بچہ ہے الزام لگا دیا جرائج کو کیونکہ جرائج نے انکار کیا تھا تو اس کو غصہ آیا بچہ کسی اور سے پیدا ہوا نام جرائج کے لگا دیا اب ایک عبادت گزار شخص کے اوپر اتنی بڑی تحمد تو آپ دیکھئے پھر انجام کیا ہوتا ہے فَأَتَوُهُ تو لوگوں نے جب سنا آئے اس کے پاس فَقَسَرُوا سَوْمَا آتَهُ اور اس کا عبادت خانہ توڑ دیا پھر آپ دیکھئے کہ جب مذہبی جنون لوگوں پہ سوار ہوتا ہے تو پھر بغیر تحقیق کے ایکشن شروع کر دیتے ہیں وَأَنْزَلُوهُ اور اسے نیچے اتارا وَسَبُو اور اس کو گالیاں دی وَتَوَدَّعَ تو اس نے وضو کیا وَسَلَّعَ اور نماز پڑھی ریاکشن جواب دیکھئے کیسا ہے کہ اس کی جگہ بھی توڑ دی گالیاں بھی کھائیں اور اتنا بڑا الزام بھی دیکھا لیکن جوابی کاروائی کیا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ یہ اس کی عملی تفسیر وضو کیا نماز پڑھنے لگ گئے یاد رہے گا یہ سبق کہ جب انتہا ہو جائے جھوٹے الزامات کی تو پھر اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے پھر اللہ کی مدد کیسے آتی ثُمَّ اَتَالْغُلَامَ جرائج بچے کے پاس آیا کہنے لگا من ابو کا یا غلام اے بچے تمہارا باپ کون ہے فَقَالَ تو بچہ بول اٹھا الرَّائِ چرواحہ فُلَا چرواحہ میرا باپ ہے یعنی اب لوگوں کے سامنے کیا ہوا صفائی پیش ہو گئی بچہ بول پڑا بچے تو نہیں بولتے لیکن یہ ایک موجزہ تھا تو بچے نے جرائج کے حق میں بات کی اس کا دفاع کیا اس کی صفائی پیش کر دی کہ جرائج میرا باپ نہیں ہے بلکہ وہ چرواحہ ہے قَالُوا انہوں نے کہا نَبْنِي سَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَحَبُ اب تو ہم تمہارا عبادت خانہ سونے کا بنا دیں گے ایک یہ ایکسٹریم اور ایک وہ ایکسٹریم اب دیکھئے کیا کہتے ہیں جرائج قَالَلَا کہن لگا نہیں إِلَّا مِنْ تِين بس مٹی کا ہی کافی ہے وَقَانَتِ مرَأَتٌ اب ایک تیسرا واقع ہے تیسرا بچہ کون بولا تھی ایک عورت جو دودھ پلاتی تھی اپنے بچے کو مِنْ بَنِي اسرائیل بَنِي اسرائیل میں سے فَمَرَّ بِهَا رَجُلُنْ رَاكِبُنْ تو اس کے پاس سے ایک سوار مرد گزرا ذُو شَارَتٍ جو بہت خوش وزا تھا خوبصورت تھا فَقَالَتْ کہنے لگی اللَّهُمَّ جَعَلْ اِبْنِي مِثْلَو اللَّهُمَّ مِرے بچے کو ایسا بنانا فَتَرَكَثَ دِيَهَا بچے نے اپنی ماں کی چھاتی کو چھوڑ دیا دودھ پینا چھوڑ دیا وَأَقْبَلَ عَلَ الْرَّاكِبُ اور وہ سوار کی طرح متوجہ ہوا فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تَجَعَلْ لِي مِثْلَهُ کہنے لگا اللَّهُمَّ مُجھے اس جیسا نہ بنانا فَمَّا أَقْبَلَ عَلَا صَدِيَهَا پھر متوجہ ہوا ماں کی چھاتی کی طرف اس کا دودھ پینے لگا کہا ابو حریرہ ابو حریرہ نے کہ انی انظروا الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ آپ نے اپنے انگلی کو چوس کر دکھایا یعنی اس طرح دبا کر دکھایا بات کرتے ہوئے آپ نے باڈی لینگویج بھی استعمال کی کہ وہ اس طرح چھاتی چوسنے لگا اپنے ماں کی ثم مر بعمتن پھر وہ گزارا گیا ایک لونڈی کے پاس یعنی بچہ ماں کے ساتھ گزرا فقالت تو کہنے لگی اللہم اے اللہ لا تجل ابنی مثلہ دیہ اللہ میرے بچے کوئی سورت کی طرح نہ کرنے یعنی اس سورت کی طرح اس لونڈی کی طرح نہ کرنے فترہ کا صدیہ اس نے پھر ماں کی چھاتی چھوڑ دی فقالت کہنے لگا اللہم جلی مثلہ اللہم جلیس جیسا بنا دینا فقالت لما ذالکہ وہ کہنے لگی کیوں فقالا تو بچہ بولا الراکب جبارن وہ جو سوار تھا نا خوبصورت تھا وہ ایک جبار شخص تھا من الجبابرہ تھی جابروں میں سے یعنی بڑا ہی ظالم شخص تھا وَهَذِهِ الْأَمَعَ اور یہ لونڈی يَقُولُونَ لوگ کہتے ہیں سرقت کہ اس نے چوری کی زنایت اس نے زنا کیا وَلَمْ تَفْعَلْ اور اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تو آپ دیکھئے کہ بعض اوقات جو بظاہر بڑی خوشنما چیزیں نظر آتی ہیں اور ہم یہ دعائیں کرنے لگتے ہیں ایسے ہو جائے یہ چیز ہمیں مل جائے وہ حاصل ہو جائے میں اس مقام پہ پہنچوں لیکن اللہ سبحانہ تعالی ہمارے لئے کچھ اور چاہتا ہے کہ ہم اس کی حقیقت کو نہیں جانتے تو اللہ تعالی سے ایسی دعا مانگنی کے بجائے کہ جس کے بارے میں ہم کچھ جانتے ہیں ایک سوار گزر رہا ہے بس دیکھنے میں خوشنما لگا تو عموما ہمارا حالی یہ ہوتا ہے بس ارتا پرندہ ہمیں خوبصورت لگتا ہے تو بس ہم اسی کے دیوانے ہو جاتے نہیں جب تک کسی کی حقیقت معلوم ہے اور حقیقت کسی کی بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا ایک شخص بزاہ ہے جو اتنا عبادت گزار نظر آتا ہو ہو سکتا ہے اندر کا منافق بھی ہو دکھاوے کے لئے ساری عبادت کر رہا ہو اکثر لوگ جب اپنے بچوں کو میرے پاس لاتے ہیں تو کہتے ہیں دعا کیجئے یہ آپ کی طرح میں میں کہتے ہیں ایسا کبھی نہ کہیں آپ دعا کریں کہ وہ مجھ سے بہتر ہیں آپ کیا جانے مجھے اور میری خامیوں اور کمزوریوں کو آپ صرف ظاہریت کو دیکھ کے یہ دعا کر رہے ہیں نہیں ہے اللہ ہی جانتا ہے کون کس مقام اور درجہ پر ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ تو اس سے کہیں بڑھا ہے تو یہ کہنا کہ میرا بچہ فلاں کی طرح ہو جائے بس اللہ اپنی پسند کا بنا لے وَجْعَلْهُ رَبِّ رَدِيَّا یہ دعا مانگنی چاہیے وَجْعَلْهُ رَبِّ رَدِيَّا کہ اللہ اس کو اپنا پسندیدہ بنا لے اور جب کوئی اللہ کا پسندیدہ بن گیا تو وہ ہر انسان سے بہتر ہے جو بظاہر دنیا میں بہتر نظر آتے ہیں تو یہاں آپ دیکھیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی بعض وقت بچوں کے ذریعے حق بلوا دیتے ہیں کہ کل بھی ہم دیکھ رہے تھے ہم بات کر رہے تھے کہ عزت دعاود الرسولیمان علیہ السلام میں سے باپ اور بیٹے میں سے بیٹے کا فیصلہ زیادہ بہتر تھا اگرچہ وہ عمر میں چھوٹے تھے مرتبے میں چھوٹے تھے اس وقت لیکن اللہ تعالی جس کی بھی دل میں ڈال دے تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے موں سے ایسی بات اللہ تعالی نے کہلوا دی کہ جو بڑے انسان سوچ بھی نہیں کہ ماں سوچ بھی نہیں سکتی تھی ماں کچھ اور سوچ رہی اللہ نے بچے کے موں سے کچھ اور نکلوا دیا اسی طرح بعض وقت ہم کسی انسان کو لوگوں کی کہیں سنی پہ بڑا برا سمجھ رہے ہوتے ہیں کسی کے خلاف بات سن لی کوئی تحقیق نہیں کی اس کے پیچھے پڑ گئے حتیٰ کہ اس کے بارے میں دل میں بدگمانی بھی رکھ لی اور پھر اسی نظر سے اس کو دیکھتا رہا ہاں یہ فلان وہ فلان نے مجھے اس کے بارے میں یہ بتایا تھا خود نہ دیکھا نہ سنا لا تقفو ما لیسا لکبی علم ان السماء والبصر والفعادہ کل اولائے کا کانانو مسئولہ صرف سنی سنائی پر کسی کے خلاف کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کریں کتنا بھی کوئی آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کریں دوسری طرف کی بات ضرور سنیں کیونکہ بعض وقت معاملات کچھ اور ہی ہوتے ہیں لوگ صرف اپنی سائٹ کی سٹوری سناتے ہیں کبھی بھی کسی کے کہنے پر کسی کے بارے میں بری رائے قائم نہ کریں یہ کہ بعض وقت انسان دل میں بھی کسی خلاف بدگمانی ہے اور خاص طور پر کوئی اللہ کا دوست ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا مہبوب ہو سکتا ہے اس کے بارے میں ہم برا سوچنے لگ جائیں تو ایسا نہ ہو کہ ہماری شامت آجائے کل ہم نے پڑھا تھا نے کہ بعض چیزیں ہم زبان سے نکالتے ہیں تو وہ ہو جاتی ہیں تو بعض چیزیں گمان میں بھی ہوتی ہیں تو وہ بھی ہو سکتی تو اپنے دل کو دوسروں کے بارے میں صاف رکھنا چاہیے اور اپنا معاملہ درست رکھنا چاہیے ہو سکتا ہے دو لوگ کا آپس میں کوئی جھگڑا ہو اللہ ہی جانتا ہے کون حق پہ ہے کون نہیں ہمیں بھی اس خود قرید میں بلا ضرورت پڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے لیکن اپنا گمان ہر ایک سے ظاہر پر معاملہ کریں جو آپ نے دیکھا جو آپ نے سنا جو آپ کو تجربہ اور مشاہدہ بتاتا ہے اس پر بیس کریں لوگوں کی باتوں پر نہیں ہاں اگر کوئی کسی کے بارے میں اچھا کہتا ہے تو ٹھیک ہے اس پر خوش ہولے اچھا سمجھیں جب کوئی کسی کو برا کہے تو یقین نہ کریں کیونکہ ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں آپ کو ایک رخ دکھایا جا رہا ہے آپ کو دوسرا نہیں پتا اور اس سے بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جب آپ صرف سنی سنائی پر یقین کر کے کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لیتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ